نکشنلائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اپرار اللہ قرآن دشگو کیا واقعی دیش میں اس سمیں جو لوگ سباہ کے چناؤں چل رہے ہیں اور خاص طور سے لوگ سباہ کے چناؤں کو لے کر کئی طریقے کی دعویداری آپ کو سننے کو مل رہی ہے خاص طور سے آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش اور بیہر جیسے راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ایک بڑی امید کے ساتھ آگے بڑھا یہ یہ بھی امید ہے کہ اس بار سیٹوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ درج کیا جائے گا چونکہ انہوں نے رہا مندر بنانے کا سہرہ بھی اپنے سرباندھ رکھا ہے اور لگتار بچپا کے کارکر تھا بچپا کے نیتہ اس بات کو دورہ بھی رہے ہیں جو مقصد جو انشاء ان کی ہے سیدھے طور پر جنتہ کے سامنے رکھا بھی گیا یعنی کہ کھل مکھلہ طور پر اس بات کو لے کر کے اپنی پیٹ تھپتہ پانے کا کام چل رہا ہے اب ایسے میں آپ کو یہ بتانے در شکوں کی آہ سمیں ڈیش میں کئی آئے مدوں کھولے کر کے جو سیاسے سمکرن بنے ہیں کیا اس کے ساتھ جنتہ جو ہے کھڑی نظر آئے گی انڈیا کربن کے ساتھ کیا جنتہ جاتے ہی نظر آئے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی درشکوں کیونکہ جنتہ اس سمیں کئی نہ کئی باج پائے کی طرف جھوکی تو ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی سمسیاں ہیں وہ بنیادی جو ہے مدے جس کو لے کر کے جنتہ ایک بار پھر سے بخش پر ساتھ جانا شروع کرے کیونکہ دھارمی مدوں کو پھر سے بھنانے کا پریاس جو ہے وہ کیا گیا ہے اور دراصل اس وجہ سے ہی ایسے صاف طور پر مانا جا رہا ہے کہ اتر پردیش اور خاص کریں ہندی پیلٹ کے جو راج درشکوں وہاں پر اس بار کے نتیجے جو ہیں اُلٹ آ سکتے ہیں اس بات کے اس بار کے نتیجوں میں کافی زیادہ بدلاؤ بھی آپ کو دیکھنے کو بھی سکتا ہے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آرکرکار یہ جو کریں یہ جو آنکھل ہیں یہ کتنے سچ ثابت ہوتے ہیں فیلیلس ریپورٹ میں بس اتنی جوڑے رہے ہیں نیکش نائی نیوز کے ساتھ